ہیلو ہائے فرینڈ آج ہم بلکل نئی ریس ملے کے آئے ہیں لیسن کے اچار ہم ابھی کاسمیر میں ہیں تو یہاں پر ہلکی ٹھنڈی پرنے لگی ہے تو لیسن کے اچار ٹھنڈی کی موسم میں کھانا بہت اچھا لگتا ہے فرینڈ تو چلی اسے ہم ریڈی کرتے ہیں تو ریڈی کرنے کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کیجی لیسن جسے چھلکا کے ریڈی کرنے کے بعد یہ سارے 700 گرام رہ گیا ہے فرینڈ تو دیکھیں اب ہم چلتے ہیں پھٹا پھٹے اس کے مسالے ریڈی کرتے ہیں تو مسالہ ریڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک گھائے لیا ہے اس میں تھوڑی سی سونک لیا ہے میتھی لیا ہے دھنیا لیا ہے اور تھوڑی سی ہم پیلی والی شرشو لیا ہے اسے ہم ہلکی روشٹ کریں گے فرینڈ اسے میں ہلکا روشٹ کرنے کے بعد اس میں ہم آجمان اور منگریل کو ایڈ کریں گے فرینڈ تو یہ ہلکا روشٹ ہو گیا ہے اب اس میں اجوائن منگل ایڈ کر رہے ہیں اسے بھی حمل کا روشٹ کریں گے کیونکہ اسے ہم بعد میں اس لئے ڈالیں ہیں تاکہ اس کے دانیں چھوٹے ہیں اگر ہم ساتھ میں ڈالیں گے تو یہ جل سکتا ہے ہم اسے زیادہ روشٹ نہیں کریں گے ورنہ یہ کروا ہو جائے گا اس سے اچھی ہلکی خوشو آنے لگی ہے تب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال رہے ہیں تو اسے ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لیا ہے اسے ہلکا تھنڈا ہونے کے بعد مکسر جار میں بھر کر کے اسے گرائنڈ کریں گے تو ہم اسے مکسر جار میں بھر لیا ہے اب اسے گرائنڈ کریں گے ہم اسے دردرہ گرائنڈ کریں گے زیادہ بارک نہیں کریں گے تو دیکھیں ہم نے دردرہ گرائنڈ کیا ہے اسے لہسن میں ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اجمائن منگریل ثابت ایڈ کریں اب ہم نمک ایڈ کر رہے ہیں ہم نمک تھوڑا سا زیادہ لے رہے ہیں جس سے ہمارا اچار لمبہ ٹائم تک چلے گا اس کے اور لمبہ ٹائم چلنے کے لئے ہمیں اس میں بینگر ایٹ کر رہے ہیں تو ہم اس میں ڈیٹ شمچ بینگر ایٹ کیے ہیں اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور سالوں سال تک یہ اچار خراب نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی ہم سرشو تیل ایٹ کیے ہیں جس سے ہم اچھی طرح شگرم کر کے روم ٹیمٹری شروع ہونے کے بعد اس میں ایٹ کیے ہیں اب ہم اس میں ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے تو ہم ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے اس کے ساتھ ہی لال میرچ پاورڈر ایٹ کریں گے تھوڑا سا کس میری لال میرچ لے رہے ہیں کلر کے لئے لے رہے ہیں یہ بالکل آپسنل ہے مارکٹ کے جائے سے کلر آنے کے لئے میں نے اس میں کس میری لال میرچ ڈالا ہے تو اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس میں تھوڑا سا تیل ہم اور ایٹ کریں گے پر بعد میں ایٹ کریں گے تو چلیے ہمارا چینل بلکل نیا ہے تو آپ لوگوں کی پیار کی بہت ضرورت ہے تو آپ میرے چینل کو لائک کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن ہٹ کرنا نہ بھوڑے لوگوں کے ساں سیر کریں تو چلیے ہم اسے دو تین دن دھوپ میں ڈالیں گے پھر دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ تین دن بات کر ریلٹ ہے کتنا اچھا ہمارا اچار بن کے ریڈی ہوا ہے یہ بہت ہی کم ٹائم میں اچار بن کر کے ریڈی ہو جاتا ہے تو اسے ہم دو ڈبے میں بھریں گے اس کے لئے ہم نے دو ڈبا لیا ہے جسے اچھی طرح سے گرم پانی سے دھول کر کے دھوپ میں شکھا لیا ہے یہ بلکل ڈبے کے اندر نمی نہیں ہونا چاہیے برنہ ہمارا اچار خراب ہو جائے گا تو چلیے ہم اسے ڈبے میں بھڑ کے ریڈی کر لیا ہے ہم نے پورا نہیں بھڑا ہے تاکہ اسے جب بھی ہمیں سپنسر چلانا ہو تاکہ یہ باہر نہ گیرے یہ اچار بہت ہی کم ٹائم میں بن کے ریڈی ہو جاتا ہے ایک بار گھر میں جرور ٹرائی کرے اور آپ کا اچار کیسا بنا ایک بار کومنٹس کر کے جرور بتائیں یہ بہت ہی کم ٹائم میں بن کر کے جھٹ پٹ جھٹ پٹا اچار بن کے ریڈی ہو جاتا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شسکرائب کریں اور ویل آئیکن دوانا نہ بھولیں شکرائب شکرائب